موسیقی فاسٹ فوڈ کلچر صحت کے لیے کھولا خطرہ آج کے دور میں جہاں لوگوں کا طرز زندگی بدلہ ہے وہاں کھانے کے انداز بھی بدل گئے ہیں فاسٹ فوڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے ابتدا میں غیرمیاری برگر صرف میلو ٹھیلو میں سٹالز پر موجود ہوتے تھے بعد ازام وائٹ کاسل نامی پہلی فوڈ چین مارز وجود میں آئی یوں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں فاسٹ فوڈ کا رجحان بھی تیزی سے فروگ پانے لگا مغرب سے فاسٹ فوڈ کلچر مشرق اور دنیا کے دوسرے خطوں میں بھی پہنچ گیا طبی ماہرین اور صحت سے متعلقہ داروں نے فاسٹ فوڈ کو صحت کے لیے موزر قرار دیا ہے لیکن زمانے کی تیز رفتار اور کمی کے باعث یہ کلچر پھیلتا جا رہا ہے فاسٹ فوڈ کے بڑھتے استعمال سے پاکستانیوں کی سماجی معاشرتی زندگی کو بلکل تبدیل کر کے رکھ دیا اب گھروں پر روایتی کھانوں کی دعوتیں کرنے کی بجائے ہوتلوں میں کھانا کھانے اور کھلانے کو ترجیح دی جاتی ہے پوری قوم ہی گھر پر کھانا کھانے کی بجائے فاسٹ فوڈ پر گزارہ کر رہی ہے ویسے تو ہم مہنگائی کا رونا روتی ہیں لیکن جب ہم ہوتلوں اور ریسٹرنٹس کا روح کریں تو وہاں ہمیں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص نظر آئے گا طبی ماہرین کے نزدیک یہ صورتحال کافی پریشان کن ہے کہ جس کا جسم ابھی نشونما کے مراحل سے گزر رہا ہے وہ کولڈ رنگ کو دودھ اور برگر کو روٹی پر فوقیت دیتا ہے فاسٹ فوڈ ایٹمز میں زیادہ مقدار چکنائی کی ہوتی ہے جو کون میں کلسٹرول پیدا کرتی ہے جلد اور سستے فوڈ ایٹمز زیابتی اس کا باعث بن سکتے ہیں اور فاسٹ فوڈ کے بڑھتے ہوئے روجان کی وجہ سے موٹاپے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یہ موٹاپہ لڑکیوں میں نمائی ہے جو کولڈ رنگ اور برگرز کی استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے ہاں گھر سے باہر کھانا کھانا سٹیٹس سیمبل سمجھا جاتا ہے ماہرین گزائیت کا کہنا ہے کہ باہر کے کھانوں میں تیز مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور گوشت گلانے کے لیے مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء استعمال کیا جاتے ہیں جو انسانی میدے کو بری طرح متاثر کرتے ہیں پاکستان میں ہر چوتھا شخص السر کا مریض ہے فاسٹ فوڈ میں کیلوریز کی مقدار حد سے زیادہ ہوتی ہے چھوٹے بچے جو فاسٹ فوڈ اور چوکلٹس کے عادی ہوتے ہیں وہ اکثر موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو اس عادت سے بچانا ضروری ہے بچہ کھانا کھانے سے انکار کرے تو متبادل بہتر کھانا دیا جائے موجودہ دور میں فاسٹ فوڈ بچوں میں بڑا مقبول ہے بچے تو کیا پڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جدید دور میں جدید بیماریاں جنم لے رہی ہیں فاسٹ فوڈ کا ذائقہ ہی اچھا ہوتا ہے ان میں طاقت نہیں ہوتی بچے جتنے پیسے ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں اگر اتنے ہی پلفروٹ لائے تو ان سے ان کی نشنوہ بہتر ہوگی فاسٹ فوڈ کلچر ہماری صحت کے لیے ایک کھلا خطرہ ہے اس کے تدارک کے بغیر بیماریوں کی روک تھام ممکن نہیں موسیقی